بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیڈا لی تو دوستو جب پاکستان اس رنز کا تاقب کرنے کے لیے میدان پر اتری تو پاکستان شروع میں بالکل بھی زبردست نہیں کھیلی کیونکہ امام الحق نے صرف بارہ بنائے اور بابا رعظم نے صرف دست رنز بنائے اور عبداللہ شفیق کی بات کی جائے تو اس نے آج خطرناک ایننگ کھیل ڈالی ہے اور محمد رزوان اور عبداللہ شفیق کو ملا کر بات کی جائے تو انہوں نے آج میچ جتوا دیا ہے ورنہ پاکستان آج سر لنکا سے ہار جاتا عبداللہ شفیق کے 113 رنز اور محمد رزوان کے 131 رنز نے آج بچوا دیا ہے عبداللہ شفیق اور محمد رزوان کو سر لنکا پورے ورلڈ کپ میں بھول بھی نہیں پائے گی کیونکہ انہوں نے ایسا قیمہ بنایا ہے کہ سر لنکا ان کو اب یاد رکھے گی عبداللہ شفیق کی اننگ میں 10 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے جبکہ محمد رزوان نے پلیئر اوف دی میچ اننگ کھیلی جس میں 8 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے جس نے 131 رنز بنائے ہیں تو دوستو اس طرح پاکستان نے جیت حاصل کی 6 وکٹ سے سر لنکا کو 145 رنز 48 اشاریہ دو اور میں پورا کر دیا تو دوستو اب پوائنٹ سٹیبل پر پاکستان کی کیا حالت ہے پوائنٹ سٹیبل کے اگر بات کی جائے تو دسویں نمبر پر ہے لیتر لینڈ جس نے دو میچ کھیلے ہیں اور دو ہار گئی ہیں اور اس کے بعد نویں نمبر پر ہے افغانستان جس نے ایک میچ کھیلے ہیں ایک ہی ہار گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان نے جس کو شکست دی سر لنکا دو میں سے دو ہار چکی ہے کوئی پوائنٹس نہیں ہے اس کے پاس ساتویں نمبر پر ہے اسٹریلیا اس نے ایک میچ کھیلے ہیں وہ بھی ہار گئی ہے زیرو پوائنٹس کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہے چھٹے نمبر پر ہے بنگلہ دیش جس نے دو میچوں میں سے ایک میچ جیتا ہے اور ایک ہارا ہے دو پوائنٹس اور نیٹ ون ریٹ انکم مائنس 0.6 ہے پانچویں نمبر پر ہے انگلینڈ کی ٹیم جس نے دو میچوں میں سے ایک جیتا اور ایک ہارا ہے دو پوائنٹس کے ساتھ اور نیٹ رن ریٹ 0.5 ہے اور چوتھے نمبر پر ہے بھارت کی ٹیم بھارت اس ٹائم ایک میں سے ایک جیتی ہوئی ہے اس کا نیٹ رن ریٹ بھی پلس 2.8 ہے دو پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے دوستو تیسرے نمبر پر ہے ساؤتھ افریقہ جس نے ایک میچ کھیلا ہے اور ایک جیتا ہے دو پوائنٹس دوستو ان کا نیٹ رنڈ ریٹ ہے پلس دو دوسرے نمبر پر آتی ہے ہماری پیاری پاکستان ٹیم جس نے دو میچ کھلے ہیں اور دو ہی جیتے ہیں چار پوائنٹس ہیں اس کے پاس اور پلس زیرو اشاریہ نو نیٹ رنڈ ریٹ ہے ان کے پاس پہلے نمبر پر اور آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے سرے فہرست پر نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے کیویز جس کو کہتے ہیں دو دو میں سے دو جیتی ہوئی ہے دوستو نیوزی لینڈ کا نیٹ رنڈ ریٹ پلس ایک اشاریہ نو ہے اور چار پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہے تو دوستو اس ٹائم پوائنٹس ٹیبل کی یہ حالت ہے ہماری پیاری پاکستان ٹیم اس ٹائم دوسرے نمبر پر آ چکی ہے چودہ طریقہ بھارت کو ہرا کر سرے فہرست بھی آ جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چودہ طریقہ پاک بھارت میچ میں سے کون سی ٹیم جیت پائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ پچھ ہی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ